اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسی ویڈیو جس میں مفتی سلمان ازہری صاحب بتانے والے ہیں ولی کے تعلق سے یعنی ولی کسے کہتے ہیں ولی کب بنتے ہیں دوستو آپ ویڈیو میں ضرور بنے رہیے کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو ولی مان بیٹھتے ہیں جو ولی ہوتے نہیں ہیں وہ فیک بابا ہوتے ہیں دوستو اصل میں ولی کون ہوتا ہے یا آج مفتی سلمان ازہری صاحب بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو میں ضرور بنے رہیے پھوڑا ویڈیو ضرور وانچ کیجئے اور آپ کو بہت کچھ جانکاری مننے والا ہے دوستو آئیے بلا دیر کیے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے اس کو ولایت ملتی کیسے وہ اس عالی مقام پر پہنچتا کیسے اللہ کا ولی صرف اپنی عبادتوں سے نہیں صرف اپنی ریاضتوں سے نہیں بنتا اور نہ ہی کسرت سے تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے سے ایک بات تو ہے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے جس کو جو ملا وہ رسول پاک کے قدموں سے ملا اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی پاک کی اقتدام میں چلتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر چل کر وہ ولایت کا مقام حاصل کرتا ہے اور اگر تمہارے پاس کوئی شارٹ کٹ انداز میں آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہوں تو سمجھ جانا وہ زندی کا ابلیس کا بیٹا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در سبحان اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکی ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بے شک سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ کوئی ولایت ہے نہ کوئی معرفت ہے نہ کوئی طریقت ہے نہ شریعت ہے جو راستہ ہے وہ وہی سے ہو کر گزرے گا اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زندی ہے وہ شیطان ہے لہٰذا میرے عزیزوں اقبال کی یہ بات بہترین لگتی ہے کہ ولایت تو بہت دور کی بات ہے بڑی بات ہے ہر مسلمان کے ساتھ دین تو ہے دین اسلام ہے تمہارے ساتھ تو ایمان ہے دین ہے تو دین کیا چیز ہے ولایت کو بات میں سمجھنا دین کیا ہے دین اسلام کیا ہے کیا دین اسلام دھاڑی رکھ لینے کا نام ہے ٹوپی پہن لینے کا نام ہے گوشت کھا لینے کا نام ہے دین کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہے اقبال کہتا ہے بمصطفی برسان خیش کے دین ہماؤست اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تک پہنچا دو یہی دین ہے گربعون رسیدی تمام بولہبیست اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے بے شک بے شک اب سمجھ میں آئی بات دین کس کو کہتے ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی دین ہے اور صحابہ اس راز کو سمجھ چکے تھے اولیاء کاملین اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا وہی دین ہے آج بہت سارے اس طرح کے فرقے جماعتیں آنے لگ گئی جو تمہارے اندر سے عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کا کاجل چورانے بیٹھی جس کو عالی حضرت نے برمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلاکیں ہیں تیری گھٹھری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رئی و چوروں کی رکھوالی ہے یہ کس کے لئے فرمایا ان ایمان والوں کے لئے جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت ہے جو دین اصل حضور پاک کی محبت کو سمجھتے ہیں اولیاء کی عزمت سمجھنا ہو تو پہلے یہ نکتہ سمجھنا ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صحابہ کا دین میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کا دین ظاہر سے بات ہے سب سے پیور دین پیوریٹی والا خالص دین چودہ صدیوں میں کسی کا ہوگا تو صحابہ کا ہوگا بے شک کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے اور ڈائریکٹ فیض مصطفیٰ حاصل کیا ہے اور وہاں کے منحل سے انہوں نے شراب محبت پیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کا دین کیا تھا آج تمہیں یہ بات میں بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز اپنی کنٹینیو کرتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا وہ اپنی نماز کنٹینیو کرتے رہے اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی وہ اپنی نماز کمپلیٹ کر کے سلام پھیر کر کے اٹھ کر کے تیزی سے آئے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا حضور آپ نے مجھے بلایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو کافی دیر پہلے تمہیں بلایا تھا تمہا آ رہے ہو اس صحابی نے عرض کیا آقا میں نماز میں تھا میں نماز پڑھ رہا تھا توجہ دین کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا نماز پڑھ رہے تھے تو کیا اللہ کا یہ حکم قرآن میں تم نے نہیں سنا اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ اس صحابی نے پوچھا آقا کیا نماز کی حالت میں بھی آپ بلائیں تو آ جاؤں میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر تمہاری ایک رکعت ہوئی تھی اور رسول نے بلائیا تو اسی وقت نماز چھوڑ کر آتے رسول بازار بھیجتے سامان خرید کر کے لاتے لوگوں سے ملاقات کرتے گھنٹہ گزر جاتا اس کے بعد پھر تم آتے تو تمہاری نماز باطل نہیں جہاں سے چھوڑے تھے وہی سے نماز کمپلیٹ کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا یہ آنا جانا تمہارا یہ بازار میں گھومنا لوگوں سے ملنا بھی سایا نہیں کیا جائے گا اس کو بھی نماز میں شمار کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ تم دنیا کے کاموں میں نہیں تھے رسول کی اطاعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ دین یہی ہے میں یتعی الرسول جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی بے شک سبحان اللہ اور ولی وہی ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لیتا ہے بے شک اور اس شریعت کو چھوڑ کر جو شارٹ کٹ جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سلطان العولیاء پیر پیران میر میران سیدی عبدالقادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کے زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ آئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آنے لگ گئے وہ اللہ کے ولی پابند تھے ذکر و اذکار میں پورا دن گزرتا تھا روزے میں رہتے رات کو بھی عبادت کرتے تھے ریٹ میں جو دریائے دجلہ کے کنارے بالو وہاں نماز پڑھتے تھے غوث پاک سے کسی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے ایک ولی آئے ہیں کسر سے عبادت کرتے ہیں ذکر غوث پاک نے برمایا چلو میں بھی ملاقات کرتا ہوں آپ آئے ملاقات کرنے کے لیے جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو وہ اللہ کے ولی جا چکے تھے وہاں نہیں تھے تو غوث پاک نے پوچھا افسوس ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا یہ تو بتاؤ وہ عبادت کہاں کرتے تھے لوگوں نے بتایا ان کی عبادت کے نشانات بنے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان زمین پر ریت پر بنے ہوئے تھے غوث پاک غور سے ان نشانوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا یہ ان کے نماز پڑھنے کے نشانات تھے کہا ہاں پھر غوث پاک فرماتے ہیں تم نے جس کو اللہ کا ولی سمجھا وہ جھوٹا آدمی ہے تم دھوکہ کھا گئے میں اسے ولی نہیں سمجھتا لوگوں نے کہا آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں وہ کسرت سے عبادت کرتے تھے کسرت سے ذکر و اذکار اور تسبیح میں مشغول رہتے ہم نے تو ان کو دیکھا ہے آپ نے دیکھا نہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں غوث پاک نے فرمایا بات در حقیقت یہ ہے یہ دیکھو ان کے سجدے میں جانے کے وقت ان کے ہاتھوں کی دسوں انگلیوں کی نشانیاں بنی ہیں یہ ساری دسوں انگلیوں کی کھلی ہوئی نشانیاں دیکھ رہی ہیں لوگوں نے کہا ہاں پھر غوث پاک فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا سجدہ کرتے تو سجدے میں میرے آقا کی انگلیاں کھلی ہوئی نہیں جمی ہوئی ہوتی تھی یہ حضور کی سنت ہے غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے آقا کی ایک سنت چھوڑتا ہے میں اسے اللہ کا ولی نہیں مانتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے لوگ یہاں پتا نہیں کس کو کس کو کسوٹی اور میں یار بنا بیٹھے ہیں میرے عزیزو شریعت طاہرہ میرے آقا کا جو راستہ ہے وہی ولایت کا راستہ ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں کئی ایسے باباؤں کو لوگ آج گھیرے ویٹے ہوئے ہیں دھکوصلے بابا جن کے نمازوں کا کوئی ایٹھکانہ نہیں جو دن رات نہ جانے کس طرح کی بدعملیوں میں مشغول ہیں وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند الولی وہ مقام عزمہ پر فائز ہیں لیکن مجھے ایک روایت بھی بتا دو کہ کبھی ان کی ایک نماز قضا ہوئی ہو قضا ہوئی ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دیں لیکن بتاؤ کبھی ان کی ایک رکعت قضا ہوئی ہو نہیں ان اولیاء کاملین پر جب نماز معاف نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ نماز یہ ان کے ان کے گھر کی چیز نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے میرے آقا کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ حضور کی ہر عدہ پر عمل بھی کرتا ہے حضور کی ہر عدہ پر عمل کرتا ہے اور جو ولی بننے کا ناٹک کرے اور حضور کی شریعت کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے فقہ اکرام نے فرمایا وہ عبلیس کا بیٹا ہے جو تمہارا ایمان غارت کر دے گا ایمان اکارت کر دے گا تو میں تو یہ بات میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کبھی قبلے کی طرف مو کر کے تھوک دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا اس کے پیچھے اب سے نماز مت پڑھو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو کیوں جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہوگا اسے لیے ایک بات یاد رکو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سید تائفہ ہیں غوث پاک کے دادا مرشدیں غوث پاک سے بھی سو سال پہلے کے حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے ایک صاحب آئے آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے اور آ کر کے گھر میں مہمان بن گئے ایک دن دو دن تین دن آٹھ دن گزر گئے کرامت دیکھنا چاہتے تھے آپ لوگ بھی کرامت دیکھنے کے لیے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کسی کے اور آپ کے نظر میں کرامت کیا ہے کوئی بابا آسمان میں اڑکے دکھا دیں گھرامت آپ یہ سمجھتے ہیں ایدھر ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال کر دکھا دیں گھرامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چل کر کے دکھا دیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں کوئی جادوگر بھی کر کے دکھا سکتا ہے شعبتہ بازی یا نظربندی کوئی بھی کر سکتا ہے یہاں تو ہمارے ملک کا حال یہ ہے انت بھگتی جس کو کہتے ہیں کوئی بابا چکٹی لکھ کر کے دکھا دے تو اس کی بھی پاگل ہو جاتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں چکٹی لکھ کر کے دکھانے والے تو ابھی چھوٹے ہیں ابھی دجال بھی آنے والا ہے دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا زمین سے سبزہ نکال کر دکھائے گا تب تمہارا ایمان کیا ہوگا مسلمانوں یاد رکھو جو میں اس طرح کے چمتکاروں پر ایمان لانے کے لئے نہیں کہا گیا ہے تم سب دنیا کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھ لو اس کے باوجود جمع رہو اور یوں کہو میرا دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہے میرا دین وہی ہے جو تاشدار مدینہ نے آتا کیا ہے امت خضرہ کی چھاؤں سے آتا ہے سبحان اللہ کرامت اس کو کہتے ہیں جنید بغدادی کے باس بھی ایسا ایک شخص کرامت دیکھنے آیا اور کرامت نہیں دیکھی آٹھ دن ہو گیا ہے وہ اپنا بوریہ بستر باندھ کر جانے لگی سیدنا جنید بغدادی نے اس مہمان سے پوچھا میاں کیوں آئے تھے آپ آٹھ دن تک رکھے اور جا رہے ہو وجہ بھی نہیں بتائی تو اس شخص نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی ولایت اور آپ کی کرامت کے بہت چرچے سنے تھے بہت چرچے سنے تھے لیکن میں آ کر کے آپ کے ہاں آٹھ دن تک قیام کیا لیکن کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی سیدنا جنید بغدادی سے وہ کہتا ہے صبح شام میں دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو سنو سیدنا جنید بغدادی کیا کہتے اچھا تمہیں کوئی کرامت نظر نہیں آئی لیکن یہ بات بتاؤ کیا ان آٹھ دنوں میں کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا اس نے کہا یہ بات تو میں نے نہیں دیکھا پھر پوچھا کیا میرا کوئی عمل ایسا دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو کبھی دیکھا اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی صبح شام ہر دن دیکھا ہے آپ کا کوئی عمل حضور پاک کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا تب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے نوجوان تجھے کیا پتا نہیں اس زمانے میں سب سے بڑی کرامت حضور پاک کی سنت پر قائم ہو جاتا حضور کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے عزیزہ نگرہ میں وقار ہماری زندگی کا عنوان ہمارا موضوع سخن جہاں پر بھی آپ دیکھیں گفتگو ہماری گھومتی وی وہیں جاتی ہے جو مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم جہاں نظر آئے یہی دین ہے یہی دین ہے ولایت یہ اب ایک مقام ہے لیکن بہت سارے لوگ آج یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ صرف اور صرف طریقت کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے تصوف کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے ولایت بغیر میرے مصطفیٰ کی محبت کے حاصل ہوئی نہیں سکتی بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ولی اور جس کو ہم ہندل ولی کہتے ہیں وہ ہم سب کا راجہ ہے ہم سب کا آقا و مولا ہے لیکن پتہ ہے یہ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی جیسی نعمت ہندوستان کو ملی ہے تو کہیں کسی زمین سے نہیں یہ مدینہ کے تاجدار سے عطا کی گئی یہ آپ کو نہیں پتہ کہ غریب نواز کا لقب آتائے رسول ہے آتائے رسول ہے وہ رسول کی آتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں سب سے بڑا مقام بھی بلایت کا جو ہوتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ماشاءاللہ مفتی سلمان ازہری صاحب کیا ہی خوبصورت بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ولی کسے کہتے ہیں ولی کب بنتے ہیں واقعی یہ بات سچ ہے کہ آج ہم لوگ کیسے کیسے لوگوں کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں جو آستین کے نیچے سے پتھر کو نکال دیتے ہیں خجور کو نکال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم ولی سمجھ بیٹھتے ہیں جو ناکون کے اندر سے پیسے نکال دیتے ہیں پانچ روپے کو دس روپے بنا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں تو دوستو ایسے لوگ ولی ہوتے نہیں ہیں وہ فیک بابا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ولی ہرگز نہ سمجھے ولی اصل میں وہی ہوتا ہے جو جس کا رشتہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو بھی سسپرائب ضرور کر دیجئے اور بائل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دوا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو یہ حیث میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے اس کو ولایت ملتی کیسے وہ اس عالی مقام پر پہنچتا کیسے اللہ کا ولی صرف اپنی عبادتوں سے نہیں صرف اپنی ریاضتوں سے نہیں بنتا اور نہ ہی کسرت سے تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے سے صرف اپنی عبادتوں سے پہنچتا کیسے